ہائے فرینڈ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ریچارجابل ٹارچ ہے چار وولٹ کی بیٹریز کے اندر ریچارجابل لگی ہوئی ہے اور یہ اس کو ریپیرنگ کرنے کے مطلق ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دو ہی سکرو یہ کھولنے پڑتے ہیں ایک یہ سٹیکر کے نیچے ہے اور ایک ویسے ہی نظر آرہا ہے یہ سکرو کھولنے کے بعد اس کا جو ایل ای ڈی کا کور ہے وہ کھول لینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آرام سے اس کا یہ دو ہیسے میں تقسیم ہو جاتی ہے دیکھیں یہ جیسے یہ اس کو اس کا کور اٹھا لیا یہ اس کی چار وولٹ کی بیٹری لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا جو ہے ریکٹی فائر جلے ہوئے ریکٹی فائر کا نمبر بھی آپ کو نظر آرہا ہے ایم بی چائن ایف اور یہ بیٹری میں نے چیک کی ہے بیٹری اوکے ہے بیٹری بلکہ اوکے نہیں ہے بیٹری خراب ہے سوری تو اس کی لائٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ جو ایل ای ڈی بلب ہے وہ ٹھیک ہے میں نے دوسری بیٹری سے چیک کیا ہے تو ابھی اس میں ہمیں صرف جو ہے بیٹری ریپلیس کرنی ہے اور یہ جو ریکٹی فائر ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایس ایم ڈی ریکٹی فائر ہے اس کا نمبر جیسے آپ کو میں نے پہلے دکھایا ہے اس کا یہ نمبر ہے ایم بی ٹین ایف تو اس کو ریموب کرنے کے لیے یہ جیسے دیکھیں میں نے اس کو ریموب کیا ہوا ہے اور امور کرنے کے بعد یہ دوسرا جو ہے میرے پاس نیا تھا اس کو لگا دیا کیونکہ یہ لائٹ نہ تو چارجنگ لیتی تھی اور نہ ہی آن اپ ہوتی تھی کیونکہ یہ اس کا جو ریکٹی فائر تھا یہ بالکل ہی 100% برن ہو گیا تھا تو اس کے برن ہونے کی بھی وجہ یہ ہی ہے کہ اس کو چارجنگ پہ لگا دیا اور اس کو بند نہیں کیا تو الیکٹرک سیٹی زیادہ ہونے کے بجے سے اس کا ریکٹی فائر شارٹ ہو گیا تھا چار ولٹ کی یہ بیٹری نے ہی لگا دی ہے اور ابھی اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں دیکھیں ابھی چارجنگ بھی لے رہی ہے لائٹ اور ما شاء اللہ یہ آن اپ بھی ٹھیک ہو رہی ہے چارجنگ بھی لے رہی ہے اور ابھی اس کو فٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیٹری اس کی فٹ ہو گئی اور اس کی یہ جو چارجنگ پلیٹ ہے اس کے اوپر دو سکریو لگے ہو گئے ہیں سٹار تو دونوں سکریو جو ہیں یہ ٹائٹ کر لینے ہیں اور یہ دیکھیں اب کیونکہ یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ اس کے اوپر کور لگا لینا ہے جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کور بہتا نہیں بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر اور دو ہی سکریو ہیں دو سکریو ہی ٹائٹ کرنے ہیں کور کے اور یہ اس کا لیڈی جو بلب ہے اس کا کور ہے تو ابھی دیکھیں یہ اس میں بلکل صحیح بیٹھ گیا ہے کیونکہ اگر یہ صحیح نہ بیٹھے تو اس کی جو فرنٹ پہ گلاس ہے اور وہ پسہ چل جاتا کہ یہ صحیح نہیں بیٹھا اس کے کور کے یہ دونوں سکریو ٹائٹ کر لینے ہیں جیسے کھولے تھے اور ابھی میں اس کو چارجنگ پہ یہ اس کا آناف کا بٹن ہے یہ بڑی بہ آسانی سے اس کو کسی پلائر سکریو ڈائیور سے آپ کھول سکتے ہیں اور لگا بیٹھا بھی سکتے ہیں لیکن لائٹ جو ہے اس کے دو سٹیپ ہیں لو ڈم اور ہائی یعنی آف ہو جاتی ہے پھر لو بھی چلتی ہے اور ہائی بھی چلتی ہے اور یہ اس کی چارجنگ پورٹ ہے چارجنگ پورٹ یہ جیسے آپ ابھی لگاتے ہیں یہ دیکھیں بیٹری ہنڈر پرسنٹ چارجنگ لے رہی ہے بس یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے چارجنگ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے آرمز دو گھنٹے کافی رہتے ہیں چینل کو سبتکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ 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 شکریہ